ہلو گائیز می نیمیز لکھن اینڈ آئی لاؤ نیچر دوستو آج ہمیں بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیسے نیل گائے جب آرام خرماتی ہیں اور کھائیں ایک سائٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسرے بڑے نیل گائے کئی بار تو نر ہوتے ہیں لیکن نہیں مادہ بھی مادہوں کا جھنڈ کی رکھوڑی مادہ کرتے ہیں سامنے کچھ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک نیل گائے ان کی سرکشہ ہوئے ہیں ادھر ایک نیل گائے بیٹھی ہوئی ہے یہ زیادہ بڑی نہیں ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے آرام سے جھگالی کرتے ہوئے دوستو اب میں ایک بار دوسری سائٹ لے کے چلوں آپ کو یہاں دیکھئے کچھ بچوں کے ساتھ جو بیٹھی ہے وہاں پر ایک کسان تھا تھوڑی دور بڑی نیل گائے کھڑیوں کے چلے گئے لیکن چھوٹے بچے آرام سے فیملیا رہے ہیں اور ان کو کوئی ٹینسن نہیں آرام سے بیٹھے ہوئے دوستو لیکن دوسری سائٹ اگر میں لے کے چلوں یہ جو نیل گائے بیٹھی ہوئی ہے یہ اکیلی نہیں ہے بہت سارے آس پاس نیل گائے آرام جو کرتی ہیں تو ایک بڑی نیل گائے چاروں طرف ان کے چکر راؤنڈ کاٹتی رہتی ہے جو ابھی آگے آپ دیکھو گے چاروں طرف راؤنڈ کاٹتی ہوئی ان کی رکھواری کرے گی دکھاتا ہوں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو وہاں دوستو لیکن اس سمیں خوبصورتی کے نظارے بھرپور کوئی کمی نہیں اب یہاں پر دوسری نیل گائے کو دکھاتا ہوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوستو یہ دیکھو یہ آس پاس بڑی جو نیل گائے ہوتی ہیں حالانکہ عمومن ہوتا ایسا ہے کہ نر ان کے رکشہ کرتا ہے سو رکشہ کرتا ہے لیکن کس کئی جنڈے سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نر نہیں ہوتے تو جو پریوار کی بڑی مادہ ہیں وہ ان کے آس پاس رہتی ہیں وہ ان کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں دوستو تو جو خوبصورت نہ جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے میں پلوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے ڈریکویسٹ ضروری ہے دوستو کہ اس چینل پر پہلی بار آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک لائک نہیں کیا تھا دوستو اس کو لائک کریں اور پلیز شیئر ضرور کر دیں ایک بار ضرور سے ضرور دوستو آس پاس یہاں ایک مندر ہے بہت بڑا بہت پراچین کا لکا اس میں گھنٹیاں بچتے ہوئی مورنگ کا ٹائم ہے تو آپ سن سکتے ہو گھنٹیوں کی آواز لیکن ہم کو تو پرکرتی اور نیچر سے پیار ہے تو اس لئے مندر کی گھنٹیوں کی آواز بھی ہمارے ویڈیو میں آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ نیلگائے اپنے پورے جھنڈ کا پورے پرائیڈ کا سرکشہ دیتے ہوئے چار طرف گھومتے ہوئے ایک بار پھر میں آپ کو دوستو ادھر لے کے چلتا ہوں جدھر وہ نیلگائے چھوٹی نیلگائے بیٹھی ہوئی ہے لیکن ابھی دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو ویسے جو مندر کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے اس خوبصورتی کے لیے جس کو اچھی لگتی ہو ایک بار لائی ضرور کر دینا دوستو اب دیکھو سامنے گھوم گئی ہے اس کے کانوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے کیونکہ کان زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں جس اتنے بڑی نیلگائے ہوتی ہے وہ اتنے ہی کان بڑے ہوتے ہیں اس بیٹھے ہوئے جھنڈ پہ لے کے چلتا ہوں میں اب آپ کو چھوٹے بچوں کے ساتھ نیلگائے بیٹھی ہوئے یہ دیکھو تین بچے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک گھاس کے پاس سامنے ایک کسان صاحب اس کے آس پاس کچھ کر رہا ہے کھیت میں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو فیس بک پر ضرور سے ضرور شیئر کرنا ہے بہت سارے دوست ہیں جن کو واقعی جنگل کے ویڈیو نیلگائے کے ویڈیو ہو یا پھر کوکے میں ڈالتا ہوں کئی بار جو اور بھی کوئی جانور ہے ابھی اس سامنے جو میں ایریا میں گھوم رہا ہوں تو بہت اچھ اچھے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو اگلے کچھ دن تک اپلوڈ کروں گا جس میں میں نے ایک تیتر کی فائٹنگ ریکارڈ کر رہی ہے بہت مستے مجھے دا دوستو